محمد ندیم آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب سات بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ ترشید کراچی سے براہراست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین مکرم ہمیشہ کی طرح آج آپ کے سوالات لی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے سینئر ترین مفتیان اکرام کے پینل کے ساتھ قرآن کریم کے آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے مفہوم اس کا یہ ہے کہ آپ اہل علم سے سوال پوچھے اگر آپ خود اس کا علم نہیں رکھتے یا نہیں جانتے آج جو ہمارے ساتھ سینئر ترین مفتیان اکرام کا پینل موجود ہے ان کا تعروف آپ کی خدمت میں کروانا چاہتا ہوں ہمارے جو پہلے معزز میمان ہیں اس میں گرامی مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب ہے سینئر استاز ہیں سینئر مفتی ہیں جامع ترشید کراچی کے اور ہمارے جو دوسرے معزز میمان ہیں مفتی افتخار احمد صاحب اس میں گرامی ہے سینئر استاز بھی ہیں سینئر مفتی ہیں جامع ترشید کراچی کے اور ہمارے جو تیسرے معزز میمان ہیں مفتی نوی دللہ صاحب سینئر استاز اور سینئر مفتی ہیں جامع ترشید کراچی کے پہلا سوال انشاءاللہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں اور سوال پوچھا ہے جی محمد لکمان صاحب نے ملائشیا سے پوچھتے ہیں کہ میری عمر پچیس سال ہے اور میرے سر کے کافی بال سفید ہو چکے ہیں کیا میں کالی مہندی اور کھلر وغیرہ لگا سکتا ہوں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل اصول یہ ہے فقہہ نے بات فرمائی ہے کہ چاریس سال سے جب عمر کم ہو تو یہ کیونکہ تب عمر نہیں ہے بار سفید ہونے کی یہ بیماری کی وجہ سے ہے تو اس کو اگر کالا کیا ہے کسی کو دھوکہ دینا یا اپنا بڑاپا چھوپانے والی بات اس میں نہیں مرض کے علاج کے زمرے میں آتا ہے تو اس کی اجازت ہے تو اگر ان کی عمر چاریس سال سے کم ہے واقعی ہے صحیح کہہ رہے ہیں کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں خالص کالا بھی اور کوئی کیمیکل وغیرہ کوئی بھی کلر کسی بھی قسم کے چیز کو استعمال کر سکتے ہیں صحیح جی بہت شکریہ استعمال کر سکتے ہیں اگلا سوال محسن خان صاحب کا مفتی صاحب سے ہی ہے پوچھتے ہیں کہ دیری ملک میں جو چوکلیٹ ہے اس کا کھانا جائز ہوگا یا نہیں جی سوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس طرح کی مصنوعات دیری ملک ہی کہ لے لے اگر یہ کسی مسلمان ملک میں بنے ہیں جی بہتر جیسے کہ پاکستان میں بھی ملیشیا وغیرہیں بھی بنتے ہیں پھر تو کوئی شبہ والی بات نہیں ہے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے اگر غیر مسلم ممالک سے درامت شدہ ہے تو بھی جب تک یقین سے ثابت نہ ہو کہ اس میں حرام جس شامل ہے کوئی ای نمبر اس پر ایسا لکھا ہوا ہو یا کوئی اور ذریعہ ہو جس سے اس میں حرام کی شمولیت یقینی ہے پھر تو اجتناب لازم ہے لیکن اگر نہیں ہے تو اگرچہ وہ غیر مسلم ممالک سے درامت شدہ ہے تب بھی اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا اگر کسی کا دل مطمئن نہیں ہے تو احتیاط تو بارحال یہی ہے کہ استعمال نہ کیا جائے ویسے بھی یہ ترفہ کی اور مزید اس کی چیزیں ہیں کوئی بنیادی ضرورات میں آتی بھی نہیں ہے تو اگر کوئی احتیاط کر لے تو اچھی بات ہے لیکن جب تک حرام کے شمولیت کا یقین نہیں ہے تو شہران یہ حلال ہی سمجھا جائے گا اور اس میں کوئی فتحہ نہیں جائے گا بہت شکریہ تفصیل سے جواب دینے پر اگلا سوال آپ سے پوچھا ہے امام الدین صاحب نے بنگلہ دیش سے پوچھتے ہیں کیا ہر طرح کا جو کاسمیٹیکس ہے اس کا بزنس کرنا حلال ہے یا نہیں اس میں کوئی شرط بھی ہے جی یہ شرط تو ہے کہ اس جو پروڈکٹ جو بھی ہے اس کے جو اجزائی ترکیبی ہے وہ حلال ہو پاک ہو نجس اور حرام چیز اس پر مشتمل نہ ہو اگر کوئی حرام اجزا کی چیز ہے تو اس کا جیسے کہ استعمال جائز نہیں ہے تو اس کی خرید فروخت بھی جائز نہیں ہوگی البت ہے اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو استعمال کرنے والے کیلئے اس کے احتیاط ضروری ہوتی ہے جیسے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کی تہجم جاتی ہے اور اس کے اندر پانی نہیں جاتا تو حضور غسل سے پہلے اس کا ازالہ ضروری ہے یہ بیچنے والے کے ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گاہک کو اس کا بھی پابن کرے اس کا اپنا کام ہے اگر یہ ایسی چیزیں بیچتے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا لبتہ جو حرام اجزاء والے چیزیں ہیں اس سے تو استعمال بہرحال لازم ہے ٹھیک ہے جو بھی حرام انگریڈینٹس پر مشتمل پروڈکٹ ہے اس سے استعمال بہرحال ضروری ہوگا بہت شکریہ جی جائیں گے مفتی افتخار احمد صاحب کے خدمت میں اور صاحب سے سوال پوچھا ہے محمد حمزہ نے انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ فجر کی جو سنتیں ہیں اگر وہ رہ جائیں تو کب پڑھنی چاہیں اور کب تک پڑھی جا سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں ٹھیک تو سورج نکلنے کے بعد جب اشراق کا وقت سورو ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر زوال سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے جی بہتر صحیح جی زوال سے پہلے تک ان کو پڑھا جا سکتا ہے بہت شکریہ اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے جی محمد ریاض صاحب کا مکہ مکرمہ سے پوچھتے ہیں کہ زہر کی فرض نماز سے پہلے چار سنت پڑھ رہا تھا تو ایک سعودی شخص نے کہا کہ دو دو رکعت کر کے نماز پڑھا کریں چار رکعت سنت ایک سلام سے پڑھنے سے سنت ادا نہیں ہوگی اس بارے میں مفتی صاحب سے رہنمائی جاننا چاہ رہے ہیں ان سعودی شخص نے جو مسئلہ بتایا ہے انہوں نے اپنے مذہب کی مطابق بتایا ٹھیک ہے بعض اعیمہ کے یہاں زہر سے پہلے دو رکعت سنت موقعہ ہے بعض کے یہاں چار ہیں لیکن دو سنتوں کے ساتھ ٹھیک لیکن مذہبی حنفی میں چار رکعت سنت موقعہ ایک سلام کے ساتھ ہے ٹھیک ہے الدرر مختار میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے زہر سے پہلے چار رکعت سنتیں دو سلاموں کے ساتھ پڑھی ٹھیک ہے تو وہ چار رکعت سنت موقعہ کے طرف سے ادا نہیں ہوگی ادا نہیں ہوگی بلکہ اس کو ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھیں بہت شکریہ جی تیسرا سوال آپ کی خدمت میں ریاض صاحب ہی پوچھ رہے ہیں مکہ مکرمہ سے مغرب کی فرض نماز میں آخری رکعت ملی ایک رکعت کے بعد تو قعدہ کر لیا پھر دو رکعت کے بعد قعدہ کرنا میرے لیے لازم ہوگا یا نہیں ہوگا چونکہ دوسری رکعت کا قعدہ واجب ہے انہوں نے جو پہلی رکعت کا قعدہ کیا ہے یعنی جو امام صاحب کی تیسری رکعت تھی تو وہ امام کی اتباع میں انہوں نے یہ قعدہ کیا ہے آگے جب یہ منفردن نماز پڑھنے لگے اکیلے نماز پڑھنے لگے تو اس میں جو ان کی دوسری رکعت ہوگی اس میں ان پر یہ قعدہ لازم ہوگا صحیح جی ان کی دوسری رکعت ہوگی ان پر یہ قعدہ اس وقت لازم ہوگا بہت شکریہ جائیں گے مفتی نمیدلہ صاحب کی خدمت میں اور سوال پوچھا ہے محمد لکمان صاحب نے ملائشیا سے پوچھتے ہیں کہا کہا لگا کر ہسنے سے حضور ٹوٹے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک عام حالت میں نماز سے الگ ہو نماز نہ پڑھ رہا ہو اس حالت میں اگر کوئی کہا لگاتا ہے تو اس سے حضور نہیں ٹوٹتا اگر کوئی شخص نماز میں ہے اور نماز کی حالت ہی میں وہ کہا لگا لیتا ہے تو اس شخص کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور حضور بھی ٹوٹ جاتا ہے نماز کی حالت میں اگر لگاتا ہے تو اس سے نماز اور وضو ٹوٹتے ہیں جی بہت شکریہ اگلا سوال آپ سے پوچھا ہے بنت عطا صاحبہ نے کراچی سے پوچھتی ہیں کہ ناخن پر آٹا لگا رہ گیا اور اسی پر وہ خوشک ہو گیا اسی حالت میں وضو کیا اور نماز پوری پڑھ لی بعد میں نظر پڑی مگر سوکھا ہوا خوشک آٹا ناخن پر بہت تھوڑا سا لگا ہوا تھا کیا اس طرح سے وضو ہو گیا تھا یا نہیں کتنے حصے پر آٹا اگر لگا رہ جائے تو اس سے وضو نہیں ہوتا ہاتھ بھی ان آزام ایسے ہے جو وضو میں دونہ فرض ہے لہذا اگر ہاتھ کے یہ کھونیوں سمیت تک جو حصہ ہے اس پر اگر آٹھا لگ جائے یا کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے پانی کال تک نہ پہنچے تو ایسی صورت میں وضو نہیں ہوتا اور جب وضو نہیں ہوتا تو پھر نماز بھی نہیں ہوئی ہے باقی یہ مقدار کم ہو یا زیادہ ہو دونوں صورتوں میں یہی حکم ہے ایک کم آز کم کی تائین یا زیادہ زیادہ کی تائین کرنا مشکل ہے بارہ لیے کہ جب انسان کو نظر آ رہا ہے تو یہ زیادہ ہی ہے تو ایسی حالت میں بھی ہے جب وہ پانی کال تک نہیں پہنچا ہے تو ایسی صورت میں وضو نہیں ہوا ہے اور جب وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں نماز بھی نہیں ہوگی شکریہ جی آپ سے سوال پوچھا ہے رضوان نعیمی صاحب نے پوچھتے ہیں کہ ایک شخص زہر کی نماز پڑھ رہا تھا دو رکعت پڑھی کہ اتنے میں اثر کا وقت شروع ہوا کیا اس کی نماز صحیح ہو گئی یا نہیں جہاں نماز صحیح ہو گئی ہے باقی یہ بات ہے کہ یہ ادا شمار ہوگی یا قضا شمار ہوگی تو اس میں ایک مشہور قولی ہے کہ چونکہ تکبیر تحرمہ ادا وقت میں ہے تو یہ ادا شمار ہوگی رجے قولی ہے کہ جتنا حصہ ادا وقت میں ہے وہ ادا شمار ہوگی اور جو حصہ قضاء وقت میں ہے وہ قضاء شمار ہوگی بارال دونوں عالتوں میں یہ ہے کہ نماز ہو گئی ہے بہت شکریہ جائیں گے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کے خدمت میں اور سوال پوچھا ہے عبدالقادر صاحب نے انڈیا سے پوچھتے ہیں اسلام تین سو ساٹھ کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے اس میں قرآن مجید کا ترجمہ ویڈیو کے ساتھ وہاں پہ دیا گیا ہے ترجمہ کے حساب سے ویڈیو سیٹ کی گئی ہے جسے شرک کا بیان چل رہا ہے تو مندر وغیرہ اس کے بیک اپ پہ دکھائے جاتے ہیں کیا ایسی ویڈیو کو دیکھ کر قرآن مجید سننا اس کا ترجمہ سننا یا دیکھنا جائز ہوگا جی جائز تو ہے اس میں قرآن کی ایک قسم کی جو تشریح کیوں کہ قرآن اس کائنات اور اس زمین اور اس سے متعلق چیزوں کے حوالے سے ہی بات کرتا ہے کوئی خیالی فرضی بات نہیں ہوتی تو اگر اس کے پیچھے وہ منظر بھی دکھائے جائے اس کو سمجھ کے میں آنے میں ایک اہم ذریعہ ہے آسانی ہے عوام کے لئے لیکن اس کو کافی نہ سمجھا جائے قرآن کی گہرائی اس سے بہت زیادہ ہے کہ تصویروں کے ذریعے صرف اس کو سمجھا جا سکے جی بہتر اس سے کچھ اجمالی سا مفہوم زین میں آتا ہے کہ اس آیت میں یہ بات بہن ہوئی ہے باقی آیت کی جو پوری تفصیلات ہے اس میں جو فقحی احکام ہے جو شرع ہدایات نکلتی ہے اس کے لئے علماء سے رجوع کرنا چاہیے اور مسلسل رابطے میں علماء سے اس حوالے سے رہنا چاہیے مسلسل علماء سے رابطے میں رہنا چاہیے اور قرآن کی گہرائی کے اوپر اور فکر کرنا چاہیے نہ کہ تصویروں میں زیادہ تر بہت شکریہ جی اگلا سوال آپ سے پوچھا ہے اسامہ صاحب نے کراچی سے پوچھتے ہیں کہ اگر بیوی سے مہواری کے دوران ہم بسترک کر لی تو حکم اور کفارہ کیا ہوگا آج کے اعتبار سے رقم بھی بتا دیجئے اور نیز سے یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا یہ ادائیگی واجب ہے اور اس کا مصرف کیا ہے بس حالت حیض میں تو بیوی سے اس دواجی تعلقات یہ قرآن کی نسکی روح سے حرام ہے گناہی کبیرہ ہے اس سے اجتناب کرنا لازم ہے جو ہوا ہے اس پر توبہ استغفار بھی لازم ہے نکامت کے ساتھ البتہ چاروں فقحی مذاہب میں یہ بات ہے کہ اس کے لئے کوئی مالی کفارہ لازم نہیں ہے کہ کوئی فدیہ اس کی روح سے لازم ہو ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو مالی کفارہ تو لازم نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ توبہ استغفار اور اعندہ کے لئے اجتناب کا قوی عاظم کرنا یہ کافی ہے اور اس کا کفارہ ہے اعندہ سے توبہ ندامت کے ساتھ اور مکمل اجتناب کی عاظم کرنا ضروری ہوگا اگلا سوال آپ سے پوچھا ہے کچھ روایات میں یہ بات آئی ہے کہ ایک دینار یا نصفی دینار تو اس میں یہ ہے فقحہ نے فرمایا ہے کہ یہ احتیاط پر محمول ہے اور ابتدا میں جب یہ خدشہ تھا کہ اس قانون پر عمل درامت میں لوگ سوستی کریں گے جی بہتر تو وقتی طور پر ایک چیز تھی باقی فقحی حوالے سے کوئی مستقل کفارہ اس کا فقحہ نے تیہ نہیں کیا ٹھیک ہے ان روایات کو وقتی اس پر محمول کیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال آپ ہی سے پوچھا ہے جی اسامہ صاحب دوبارہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا منت کے روزے چھوڑنے کا کوئی کفارہ ہے میں نے منت کے روزے مانے تھی لیکن رکھ نہیں پائی ابھی فرض قضا بھی رہتی ہے تو اس میں یعنی وہ روزے میں رکھ رہی ہوں تو اس میں کیا ہوگا جی تفسیر بس فرض قضا جیسے کہ رکھنا لازم ہے تو جو منت کے روزے ہے وہ بھی لازم ہے وہ بھی واجب ہے جو عملا فرض اور قضا روزوں کی طرح ہی ہے جی بہتر تو اس میں کوئی اس کو ہلکا نہ سمجھے کہ یہ کوئی ہلکی چیز ہے ٹھیک ہے جب تک زندگی ہے صحت ہے تو یہ روزے رکھنا ہی لازم ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے صحیح البتہ اگر خدا نہ خواستہ نہیں رکھ سکیے اور بڑا پہ کے اس حد تک پہنچ گئی کہ روزہ رکھنا مشکل ہے شیخ فانی جس کو کہتے ہیں اس قیفیت میں یہ عمر میں پہنچ گئی ہے تو پھر تو اس کی جگہ فیدیہ دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جو سوہ دو کلو گندوں اس کی قیمت کے بقادر کسی مسکین کو دینے کی صورت میں ہوگی لیکن جب تک تندرستی ہے روزہ رکھنے کی طاقت ہے جی بہتر تو یہ روزہ ہی رکھنا لازم ہے اس کا کوئی متبادل اس وقت تک نہیں ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جائیں گے مفتی افتخار احمد صاحب کی خدمت میں ناظرین مکرم اور سوال پوچھا ہے محمد احمد صاحب نے علی گھر سے پوچھتے ہیں کہ وطر میں دعا قنود کے بعد کون سا درود پڑھا جائے گا وطر میں دعا قنود کے بعد درود شریف پڑھنا جائز تو ہے جی بہتر لیکن کون سا درود شریف پڑھا جائے جو بھی روایت سے ثابت ہو جو بھی ثابت وہ پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیمی پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے جو بھی روایت سے ثابت ہو وہ پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں بہت شکریہ اگلا سوال آپ سے پوچھا ہے امیتاہہ نے کراچی سے پوچھتی ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد چارکت نفل دو سلاموں کے ساتھ پڑھنے سے لیلت القدر میں قیام کے برابر ثواب ملتا ہے کیا کسی حدیث میں یہ آیا ہے یہ امام طبرانی رحم اللہ تعالی نے الموجم الاوسط میں روایت نقل فرمائی ہے اور مصنف ابن ابی شہبہ میں بھی متعجد روایات ہیں صحابہ اکرام سے گو کہ وہ روایات سندن ضعیف ہیں لیکن اعمال کے فضائل میں ان روایات پر عمل کیا جا سکتا ہے اور اس میں یہ تصریح موجود ہے کہ عشاء کے نماز کے بعد اگر چار رکعت نفل پڑھے جائیں تو لیلت القدر میں قیام کے برابر ثواب ملتا ہے لیکن انہی روایات میں ایک روایت میں یہ تصریح ہے کہ وہ ایک سلام کے ساتھ ہو جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے اس میں ایک سلام کی تصریح ہے اگلا سوال آپ سے پوچھا ہے نعیم الرحمن نے کراچی سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس بزنس کے لئے کچھ پرپرٹری ہو جیسے وہ رینٹ پر دیتا ہے تو کیا اس پرپرٹی پر زکاة ہوگی یا نہیں ہوگی جی اگر مال تجارت یعنی بیشنے کی نیت سے جو پرپرٹی اس نے خریدی ہے جی بہتر اور یہ نیت اس کی برقرار ہے اور قرائے پر دیتے وقت بھی وہ نیت اس کی برقرار ہے بیشنے والی ٹھیک ہے تو اس صورت میں اس کی مالیت پر زکاة لازم ہوگی صحیح اس کی مالیت پر جو ہے وہ زکاة لازم ہوگی اور جو آمدن ہے وہ بھی اگر زکاة کی تاریخ میں اس کے پاس باقی ہے تو اس پر بھی زکاة ہوگی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اگر وہ آمدن آپ کی زکاة کی تاریخ میں موجود ہے تو اس پر بھی آپ کی زکاة ہوگی اگلا سوال جائیں گے مفتی نمید اللہ صاحب کے خدمت میں اور سوال پوچھا ہے جی نعیم الرحمن نے پوچھتے ہیں کہ اگر صرف ایک مقتدی ہو اور وہ امام کے بائیں جانب کھڑے ہو کر نماز پڑے تو اس نماز کا حکم کیا ہوگا دیکھیں اس صورت میں اصل طریقہ تو یہ ہے اور اصل حکم کے یہ مقتدی امام کی دائے جانب کھڑا ہو اور نماز پڑے جی بہتر اگر کوئی شخص بائے جانب کھڑا ہو گیا ہے اور اس نے نماز پڑھ لیے تو نماز تو ہو جائے گی البتہ یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال آپ سے پوچھا ہے فہیم قاسمی صاحب نے پوچھتے ہیں مسبوک امام صاحب کے ساتھ سجدہ صاحب کرے گا یا نہیں کرے گا جی ہاں مسبوک بھی امام کے ساتھ سجدہ صاحب کرے گا البتہ اس میں یہ لازم ہے کہ امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے ٹھیک ہے جب امام سلام پھیر لیتا ہے پھر سجدے میں چلا جاتا ہے تو وہ اسی صورت میں اسی طرح ہی سجدے میں چلا جائے ٹھیک ہے سلام نہ پھیرے باقی سجدہ صاحب کرنا ان کے لئے بھی لازم ہے ٹھیک ہے ان کے لئے بھی لازم ہوگا بہت شکریہ چھتا سوال آپ سے یہ پوچھا ہے سجداللہ صاحب نے دوبئی سے کہ ویتر کی آخری رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد بھولے سے رکوع کر لیا پھر کھڑے ہونے کے بعد سورہ دوبارہ جو ہے وہ دعا کنوت سورت اور دعا کنوت دونوں پڑھ کر دوبارہ اس نے رکوع کر لیا آخر میں سجدہ صاحب بھی کر لیا کیا یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں اس کا بھی صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی بھول جائے دعا کنوت اور رکوع میں چلا جائے تو دوبارہ نہ اٹھے اور نہ دوبارہ دعا کنوت پڑھے رکوع کر کے آخر میں سجدہ صاحب کر لیا انہوں نے یہ کیا ہے کہ رکوع سے دوبارہ اٹھ کر وہ دعا کنوت پڑھ لیا رکوع بھی کر لیا دوبارہ تو آخر میں سجدہ صاحب کر لیا تو نماز ہو گئی ہے لیکن اس صحیح طریقے کا خیال رکھنا چاہیے صحیح طریقے کا خیال رکھنا چاہیے بہت شکریہ آگلا سوال آپ سے پوچھا ہے راولپنڈی سے رضوان اللہ صاحب نے پوچھتے ہیں اگر سفر میں پوری نماز پڑھی جائے تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا یا نہیں ادمی اگر مسافر ہو تو اس کے لئے قصر نماز پڑھنا وہ لازم ہے پوری نماز وہ نہیں پڑھ سکتا تم اگر کسی نے پوری نماز پڑھ لیا اور دوسری رکعات پر خادہ بھی کر چکا ہے آخر میں انہوں نے سجدہ صاحب کر لیا یعنی غلطی سے چار رکعاتیں پڑھ لیا اور سجدہ صاحب کر لیا ہے تو نماز ہو گئی ہے اور اگر کوئی شخص قصدن ایسا کر لیتا ہے تو پھر اس صورت میں وقت کے اندر اندر ان کے ذمہیں نماز کو لوٹانا واجب ہوتا ہے ورنہ سجدہ صاحب سے اگر غلطی سے پڑھئے تو وہ آپ کی نماز اس طرح سے سجد ہو جائے گی بہت شکریہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کے خدمت میں جائیں گے اور سوال رابیہ نے پوچھا ہے ملائشیا سے پوچھتی ہیں کیا منت کے روزے چھوڑنے کا کوئی کفارہ ہے میں نے منت کے روزے مانے تھے لیکن رکھ نہیں پائی ابھی فرض قضا بھی رہتے ہیں وہ رکھ رہی ہوں یہ سوال ہو چکا ہے جی اگلا سوال بشیر آمد صاحب کا باجوڑ سے پوچھتے ہیں کہ کپڑے کی دکان سے کپڑا زکاة میں دینا بہتر ہے یا پیسے لیز اگر قیمت خرید کے حساب سے دیا جائے تو کیا یہ ٹھیک ہے کیونکہ قیمت فروفت کا اندازہ جو ہے وہ لگانا مشکل ہوتا ہے بس جہاں تک پہلی بات ہے تو ظاہر ہے پیسے ہی دینا بہتر ہے جس سے جو مستحق ہے وہ اپنی ضرورت کے وقع اپنے منشاہ کے مطابق اپنی ضرورت پوری کریں جی بہتر اگر آپ کپڑا دیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو کپڑے کی ضرورت ہو ٹھیک ہے تو آگے فروفت کریں گے اس کو صحیح قیمت ملے گی نہیں ملے گی ایک ٹینشن میں آئے گا جی بالکل نقد رقم ہی بہتر ہے تاکہ وہ اس کو اپنے سوافدیت کے مطابق خرش کر سکے ٹھیک ہے باقی جو دوسری بات ہے تو جو زکاة کے اموال ہے مال تجارت تو ان کی جو قیمت لگائے جائے گی تو قیمت فروخت ہی لگائے جائے گی قیمت فرید نہیں البتہ قیمت فروخت تو اگر مشکل ہے تو اس میں ایک اوسط قیمت بھی لگائے جا سکتی ہے صحیح اور اکثر تو یہ مشکل نہیں ہوتا ہر دکاندار کے ایک فارمولہ ہوتا ہے جی بہتر کہ وہ اپنی جو چیزی ہو کتنی فیصد نفع پر بیچتا ہے عموما ٹھیک ہے تو اتنا فیصد نفع اس میں شامل کر کے تو ایک مجموع قیمت نکال لے لیکن اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس کوئی فارمولہ اس کے ذہن میں نہیں ہے تو بھی ایک اوسط نفع اس چیز کا لگا کر ساتھ لگا کر قیمت میں شامل کر کے ٹھیک ہے تو اس کی ذکاة دے صرف قیمتی خرید جو ہے اسی پر اکتفاق کرنا یہ جائز نہیں ہوگا اس لیے کہ اس میں یہ قوی خدشہ ہے بلکہ یقین ہے کہ کچھ رقم ذکاة سے ذکاة کے بغیر رہ جائے گی اس کی ذکاة ادا نہیں ہوئی ہوگی صحیح جی بہت شکریہ ذکاة سے مطالب سوال کے جواب دینے پر اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے اور پوچھا ہے محمد مفاظ نے کراچی کے پی کے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا آزان کے وقت قرآن کریم کی تلاوت ہم کر سکتے ہیں جی کر تو سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ تلاوت مغخوف کی جائے اور آزان کا جواب دیا جائے اور بعد میں تلاوت جاری رکھی جائے بہتر طریقہ آزان کا جواب دینا ہے اگلا سوال آپ سے پوچھا ہے نور محمد صاحب نے مانسرہ سے پوچھتے ہیں کہ اگر مسجد چھوٹی ہو تو کیا شفٹوں میں جماعت کرائی جا سکتی ہے اس کا شرن حکم بھی آپ سے پوچھ رہے ہیں یہ بس کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جماعت کا جو مقصد ہے اجتماعیت وہ اچھے طریقے سے حاصل ہو اور اس طرح کے صورت پیش نہ آئے تو مسجد اگر چھوٹی ہے تو آس پاس جو ایریا ہے اس میں کوئی دریہ وغیرہ بچا کر نماز کیلئے قابل بنا کر اس میں باقی لوگ کڑے ہوں تاہم اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہو دو جماعتیں ہو تو پھر اس کی اجازت ہوگی کیونکہ دوسری جماعت کو منک کیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس میں جو مقصد ہے جماعت کی وہ فود ہو جاتی ہے اور لوگوں کے ذہن میں ایک سستی آ جاتی ہے کہ چلو یہ نہیں تو وہ تو وہ مقصد اور منشاہ یہاں نہیں ہے بلکہ ایک واقعی ضرورت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے لیکن کوشش ایک ہی جماعت کی حد تل امکان کرنی چاہیے ٹھیک ہے جی کوشش ایک ہی جماعت کی حد تل امکان کرنی چاہیے بہت شکریہ مفتی افتخار احمد صاحب کے خدمت میں سوال پوچھا ہے جی محمد شعب صاحب نے کہ جی پی فنڈ پر ریٹائرمنٹ کی صورت میں حکومت وہ فیصد انٹرسٹ دیتی ہے دو فیصد انٹرسٹ دیتی ہے کیا یہ انٹرسٹ ملازم کے لیے جائز ہوگا جی یہ جائز ہے اس کی اجازت ہے ٹھیک ہے جی جائز ہے اور اس کی اجازت دی گئی ہے اگلا سوال شان چودری صاحب کا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ کسی کو دینا جائز ہوگا مقصد ان کا یہ ہے کہ دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ اس سے دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے ٹھیک ہے اس عقیدے اور نظریہ کے ساتھ کہ یا اللہ آپ کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور جو آپ کی خصوصی رحمت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں اس کا واسطہ دیتا ہوں اور اس واسطے سے اپنی حاجت کیلئے دعا مانگے تو انشاءاللہ جلدی قبول ہوگی جی بہتر دعا قبول ہو جائے گی وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے ان کا طریقہ مختصہ نے بتا دیا اگرہ سوال آپ سے پوچھا ہے نجومی سے مستقبل کا حال جاننا تو حرام ہے کیا اسی روح سے موسم کے حوال جاننا اور اس کی پیشنگوئی کرنا بھی غلط ثابت ہوگا جو موسم کے حوال ہوتے ہیں وہ نجومی سے نہیں بلکہ محکمہ موسمیات والوں سے معلومات لی جاتی ہیں اور وہ اس کی پیشنگوئی کرتے ہیں اور وہ ایک امکان بتاتے ہیں اور وہ جو امکان بتاتے ہیں وہ نجومیوں کی طرف کوئی حسابی اور نجومی والا عمل نہیں کرتے بلکہ ان کے پاس جو آلات ہیں رسدگائیں ہیں اور مختلف جو سائنسی آلات ہیں ان اسباب کے دائرے میں وہ باقیدہ دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہواوں کا رخ بادلوں کا رخ کس طرف ہے اور یہ کتنی رفتار سے ہیں اور یہاں تک کب پہنچیں گے تو اس لحاظ سے وہ اپنا ایک امکان ظاہر کرتے ہیں تو اس میں اور نجومی کی پیشنگوئی میں زمین اسمان کا فرق ہے وہ جائز نہیں ہے اور یہ ایک امکان کا درجہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہت شکریہ آپ نے فرق بتایا نجومی اور موسمیات کے حوال سے متعلق اگلی سوال جی مفتی نبیداللہ صاحب سے پوچھا ہے کہ اگر مسافر نے نماز جمعہ پڑھا لی تو کیا یہ درست ہو جائے گی جی ہاں درست ہے اگر وہ امام بنتا ہے اور جمعہ کی نماز پڑھا لیتا ہے تو جائز ہے درست ٹھیک ہے جی پڑھا سکتا ہے مسافر امام کی صورت میں اگلی سوال آپ سے پوچھا ہے جی محمد شراز نے مانچسٹر سے پوچھتے ہیں کہ کیا عورت کے لیے حیظ و نفاس کی حالت میں چھوڑی ہوئی نمازوں کو قضاء کرنا لازم ہوگا کہ جو نمازیں چھوڑ دیتی ہے خاتون حیظ و نفاس کی حالت میں ان کی قضاء ان کے ذمہ لازم نہیں ہے البتہ اگر روزے ہو تو روزوں کی قضاء لازم ہے بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان آئیام میں خاتون نماز چھوڑ دے گی اور اس کی قضاء بھی لازم نہیں ہے سوال آپ سے آخری سوال پوچھا ہے بنت مصطفی صاحبان انڈیا سے کہ کیا سجدہ تلاوت کے لیے بھی کپڑوں کا پاک ہونا اور سطر کا چھپانا لازمی شرط ہے جس طرح عام نماز کے لیے جگہ اور کپڑوں کا پاک ہونا اسی طرح سطر چھپانا لازم ہے اسی طرح سجدہ تلاوت کے لیے بھی ان شرائط کے خیال لکھنا لازم ہے تو کپڑوں کا پاک ہونا اسی طرح عوضو طہارت وغیرہ اور سطر چھپانا یا سجدہ تلاوت کے لیے بھی لازم ہے بہت شکریہ جائیں گے مفتی محمد حسین خلیل فیل صاحب کے خدمت میں اور آخری سوال آپ سے پوچھا گیا ہے پوچھتے ہیں تاج الدین صاحب انڈیا سے کیا اس بات کو کوئی ثبوت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کے دادا عبد المطلب کی پیشانی سے نور نکل کر کعبہ پر پڑھنے لگا بس میں نے تو کافی تلاش کی ہے روایت لیکن یہ مفہم مجھے نہیں مل سکا ٹھیک ہے البت سیرت کی کتابوں میں جو بات لکھی ہے وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور مبارک تھا وہ ان کے دادا سے ان کی دادی کی طرف منتقل ہوا حضرت فاطمہ پھر ان کے والد کی طرف حضرت عبداللہ پھر والدہ کی طرف تو ظاہر ہے کہ پیدائش کے وقت یہ نور تو عبد المطلب کے پاس نہیں تھا وہ ان سے منتقل ہو چکا تھا تو اس حوالے سے بھی یہ بات درست نہیں لگ رہی اور مجھے ملی بھی نہیں ہے تو صحیح نہیں لگ رہی بہت ظاہر ہے مفتی افتخار آمد صاحب سے سوال پوچھا ہے کہ جو سونا گھر میں عورتوں کے پاس موجود ہوتا ہے جبکہ کوئی اور مال اس کے پاس نہ ہو تو اس میں زکاة کا حکم کیا ہوگا اگر خاتون کے پاس صرف سونا ہے نہ چاندی ہے نہ نقدی ہے نہ مالی تجارت ہے تو صرف سونا اگر ہے تو اس میں زکاة تب لازم ہوتی ہے کہ وہ ساڑھے سات تولہ اگر وہ ساڑھے سات تولہ سے کم ہے اور واقعیتاں صرف سونا ہے تو پھر اس پر زکاة نہیں ہے اس لیے کہ یہ نصاب سے کم ہے لیکن اگر اس کے پاس سونے کے ساتھ کچھ چاندی بھی ہے تو وہ اگر ساڑھے سات تولہ نہیں بھی ہے مثال کے طور پر ایک تولہ سونا ہے اور ایک دو تولے چاندی ہے یا کچھ نقدی ہے یا مالی تجارت ہے تو ایسی صورت میں پھر سب کا مجموعہ ملا کے یہ اگر چے سو بارہ اشاری تین پانچ گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ رہے ہیں یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت تو اس پر زکاة لازم ہے اس پر زکاة لازم ہوگی بہت شکریہ ناظر جی مکرم ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا آپ نے جو آس سوالات بھیجے تھے وہ سارے سوالات ہم نے پروگرام میں شامل کی ہیں اور اپنے سینئر تین مفتان کرام سے ان کے جواب طلب کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے اسی پینل کے ساتھ تو تب تک کے لئے میں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ